اسلام علیکم ناظرین نیشنل سیویز اینڈ فیننس چینل میں آپ کو خوش آمدید آج جب جس سکیپ کی بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ شاید بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کچھ پرافیل ٹریڈ کم ہے یا شاید یہ وجہ ہے کہ لوگ تھوڑے عرصے کے لیے پیسے رکھ رہا نہیں چاہتے بہرحال یہ شارٹ ٹرم سکین بھی ان لوگوں کے لیے بہت کارامت ہے جو تھوڑے عرصے کے لیے پیسے رکھنا چاہتے ہیں چاہے تھوڑے پیسے ہیں یا زیادہ کیونکہ اس میں انمیسمنٹ لیمنٹ کوئی نہیں ہے آپ کم از کم دس ہزار جمع کر سکتے ہیں زیادہ آپ جتنا مرضی کریں لیکن ہونا چاہیے دس ہزار کا ملٹیپل دس ہزار بیس ہزار تیس ہزار اس طرح سے ہر کوئی پاکستانی اور سیس پاکستانی خرید سکتا ہے جائنٹ اے جائنٹ بی دونوں صورت میں خرید سکتا ہے اور مائنر کی بہار پر بھی یہ سرڈکیٹس پرچیس کیے جا سکتے ہیں اچھا اس میں سب سے پہلے ہم آتے ہیں ڈیڈیکشن کی طرف جیسے پہلے ہی ہے ہمیشہ کہتا ہوں کہ پہلے ڈیڈیکشن کا سوچیں کہ جب کیش ہوگا تو کیا ہوگا کتنی ڈیڈیکشن ہوگی کیا ہوگا ڈیڈیکشن میں اس میں صرف پرافٹ پر ٹیکس ہے فائلر ففٹین پرسنٹ نان فائلر تھرڈی پرسنٹ اور اس کے علاوہ کوئی ڈیڈیکشن نہیں ہے اس میں زکاة نہیں ہے ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر آپ ٹائم سے پہلے پیسے لے رہے ہیں تو آپ کو پھر اس کا پرافٹ کچھ بھی نہیں ملے گا صرف اثر ذرم ملے گی تو جمع کرنے سے پہلے یہ ذہن بنا لیں کہ آپ نے کتنے عرصے رکھنا ہے کہیں اس مدد سے پہلے تو نہیں نکلوانے کی ضد پڑی گی تو تو ایک سکیم کر آماد ہے بہت سے نہیں شارٹم سے انسلکیٹ تین قسم کی ہیں ایک سال کی سکیم ہے چھ ماہ کی ہے اور تین ماہ کی ہے جو ایک سال کی سکیم ہے اس میں پرافٹ ہے دس اشاریہ بیس پرسنٹ پر اینم ٹین پائنٹ ٹوزیرو پر اینم یعنی ایک سال بعد آپ کو دس ازار دو سو ملے گا سپیشل سکیم میں ٹین پائنٹ ٹری ٹو ہے لیکن اس میں حد شہم آباد پرافٹ ملتا ہے اس میں آپ کو بس سال کے لیے آپ نے لگ دیا ہے سال بعد جائیں اور اپنا منافع لے لیں اب دس ہزار دو سو میں سے جو ٹیکس کرے گا اگر فائلر ہیں تو پندہ سو تیس کرے گا اور اگر آپ نام فائلر ہیں تو ڈبل تین ہزار ساٹھ کرے گا فائلر کو جو انہینڈ ملے گا آٹھ ہزار چھے سو ستر فائلر لے گا آٹھ ہزار چھے سو ستر اور جو نام فائلر ہے اس سے اس کو ملے گا سات ہزار ایک سو چاریس دوسری دوسری اس کا جو حصہ ہے چھے ماہ والا چھے ماہ والے سوڈکیٹ ہیں اس میں ملتا ہے پانچ ہزار ساٹھ سپیشل سیجن میں آپ کو دیتا ہے پانچ ہزار یہ پانچ ہزار ساٹھ دیتا ہے معمولی فرق ہے کیونکہ ٹیکس کرنے کے بعد بہت تھوڑا ہو جاتا ہے پانچ ہزار ساٹھ فائلر ہیں سیون فائف نائن سار سو انسٹھ ٹیکس انہینڈ فور زیرو تری ون یعنی اگر فائلر ہیں تو چھے ماہ بعد آپ کو چار سو اکتیس ملے گئے اور اگر آپ نام فائلر ہیں ٹیکس ڈبل یعنی پانچ ہزار ساٹھ میں سے ٹیکس پندہ سو اٹھارہ مائنس ہوگا اور آپ کو انہینڈ ملے گا تین ہزار پانچ ہزار ساٹھ فائلر چھے ماہ بعد اچھے ان سکیمز میں میں تو یہ دو جو سکیمز ہیں ان کا بتا دوں کہ آپ کو میں اس کو آپ کو ریکومنٹ نہیں کروں گا کہ آپ ایک سال یا چھے ماہ والی جو ہے آپ اس میں میسٹ کریں کیونکہ اس میں کوئی خاص پرافیٹ نہیں ہے اس سے بہتر آپ سپیشل سینز میں کر دیں اگر آپ ہو سکتا ہے آپ پیسہ آگے چلانا چاہیں تو آپ آگے چلا دیں اسے کیونکہ اس میں تو آپ دیں گے تو وہ واپس نکلوا لیں گے پھر اور اگر اس سے ٹائم بارڈ ہو گیا تو آپ کو پرافیٹ کوئی نہیں ملے گا ہاں البتہ جو تین ماہ والی سکیم ہے تین ماہ کے سپیشل تین ماہ کے شارٹ سینز سلکیٹس ہیں وہ بہتر ہے کیونکہ بعض اوقات آدمی شورتا ہے یہ پیسے پڑے ہیں تین ماہ کے لیے ہیں کہاں رکھوں کیا کروں کیونکہ اس میں انیسمنٹ لیمٹ کوئی نہیں ہے آپ جتنا مرضی جمع کریں اگر آپ سینز ایکارڈ میں ڈالتے ہیں اس میں تو کچھ نہیں ملتا کرنڈ ایکارڈ میں بھی کچھ نہیں ہے کرنڈ ایکارڈ میں ملتے ہی کچھ نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ شارٹ ٹرن سینز سلکیٹس جو تین ماہ والے ہوتی ہیں وہ پرچیس کر لیں گے اس میں پرافیٹ ہے نائن پائنٹ سکس ایٹ پرسن یعنی دو ہزار چار سو بیس روپے آپ کو ملے گا اب دو ہزار چار سو بیس اگر فائلر جمع کرتا ہے تو وہ دو ہزار چار سو بیس پر ٹیکس دے گا یعنی تین سو تریسٹھ روپے اور اسے ملیں گے دو ہزار چار ستاون یعنی تین ماہ بعد آپ کو دو ہزار ستاون مل جائیں گے یا یہ ایک لاکھ پر ہیں اب دس لاکھ ہوں گے تو آپ کو بیس ہزار پانس ستر پر مل جائیں گے اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کو ٹیکس ڈبل یعنی سیون ٹو سکس کر دے گا اور آپ کو انہینڈ جو ملے گا وہ سولہ سو چڑانی روپے ملیں گے دس لاکھ ہیں تو سولہ ہزار نو سو چالیس روپے ملیں گے اور اگر آپ دیکھیں اس لحاظ سے یہ سکیم بہتر ہے اگر آپ نے تین ماہ کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں گھر میں پڑے پیسے کچھ نہیں دیتے یہ جمع کر دیں تو یہ آپ کو مل لے گا اب جو منتیس کیم ہے ریگولر ریگولر میں ٹھیک ہے پرافٹ تھوڑا سا زیادہ ہے ایک لاکھ پر ساتھ سو اکتیس لیکن تین ماہ بعد آپ تین ماہ بعد آپ لیں گے پرافٹ کتنا ہے دو ہزار اکسو ترانے اب دو ہزار اکسو ترانے تو آپ لے رہے ہیں لیکن جب ان کیش کروائیں گے تو اس میں سے دو ہزار ڈیڈیکشن بھی ہوگی جبکہ شار ٹرم ڈیپازٹ میں کچھ بھی نہیں ہے شار ٹرم سیڈنگ سیڈیڈیکشن نہیں ہوگی تین ماہینے بعد جائیں اور آپ ایک لاکھ پر دو ہزار ستاور پر منافق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شار ٹرم اگر آپ جمع کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہتر سکین ہے ورنہ اگر رانگ ٹرم میں جائیں تو پھر وہی سپیشل سیڈنگس یا دوسری بہتر شکریہ کوئی اور سیڈنگس کے بارے میں کوئی بھی پیشن ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں شکریہ